بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ لا الہ اللہ علیہ توقع تو وحوہ رب العرش اللہ عزیم گلوبل گروت گروز کی طرف سے میں ہوں قدیر احمد رانہ اور آج ہم پاکستان سے سبزیاں اکسپورٹ کرنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ ملین آف ڈالرز جو ہیں وہ آسانی سے پاکستان میں رہتے ہوئے کما سکیں تو یہ بہت جینمن بزنس آئیڈیا ہے اس کو پلیز آپ ضرور اینڈ تک دیکھئے گا آج کے بزنس آئیڈیا میں ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ پٹیٹوز کو پاکستان سے اکسپورٹ کر سکتے ہیں اور جو انٹرنیشنل ویجیٹیبل ٹریڈ والیم ہے وہ کتنا ہے اور اب پاکستان میں کون کون سی ایسی سبزیاں ہیں جن کو آپ اکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے اور مجودہ مارکٹ کون سی ہے جہاں پہ اس وقت پاکستانی اکسپورٹر جو ہیں وہ سبزیاں اکسپورٹ کر رہے ہیں اور نئی پوٹینشل مارکٹ کون سی ہو سکتی ہے کون سی ٹرانسپورٹیشن آپ کو یوز کرنی چاہیے ویجیٹیبل اکسپورٹ کے لیے سیٹ اپ اور ورکنگ کیپٹل اور اکسپورٹ ڈاکومنٹ اور اپنا آن لائن آپ نے سٹور کیسے بنانا ہے آج کے بزنس آئیڈیا میں یہ ہم ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تاکہ ایک آپ بہت یونیک اور اچھا جو بزنس ڈسی این ہے وہ آپ کر سکیں اور آپ کا جو ڈسی این ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہو تو جناب بینر قوامی سبجیوں کی تجارت کا جو ہجم ہے ڈالر میں وہ تقریباً 1 سے 1.5 ٹریلین ڈالر میں ہے یہ بہت بڑا انٹرنیشنل تجارتی ہجم ہے جس میں پاکستان کو اپنا ایک بہت بڑا حصہ وصول کرنا چاہیے لیکن پاکستان ایگری کلچر زری ملک ہوتے ہوئے بھی اتنی زیادہ سبزیاں باہر ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا اور جو ہماری اپنی بھی سبزیاں ہیں وہ بھی ہم بہت سے ٹائم پہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے آج کال آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیاز بہت مہنگا ہو گیا تھا تقریباً 300-400 روپے کیلوپ سے واپس آیا تو اس کی بھی ایک یہ ریزن تھی کہ ہماری جو فلوڈ ہے اس کی وجہ سے ہماری بہت سی فصل تباہ ہوگی اور ہم نے اپنا جو پیاز ہے جو اپنی ضرورت ہے وہ بھی اپنی لوکل پرڈکشن سے پوری نہیں کر سکے تو وہ بھی ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑا لیکن ہمارے پاس ایک ایسی سبزی ہے جس کو آلو یا پٹیٹوز کا جاتا ہے یہ بہت ایوز ہوتا ہے چپس بنانے میں اور بہت سی ڈشیس میں ایوز ہوتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل لیول پر ایک سنیک کا طور پر یوز کیا جاتا ہے تو آپ بھی چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں پٹیٹو ایکسپورٹ کا آج ہم انالیسز کریں گے کہ یو اے ای کے اندر اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے یو اے کو ہم اس لیے بیس بناتے ہیں کیونکہ پاکستانی جو ایکسپورٹرز سبزیاں اور فروت ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تار یو اے ای بغیرہ میں ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں تو یہ یو اے کے اندر جو ایکسپورٹ ریٹ ہے آج کا وہ تقریباً 2.5 درم ایچ کیجی ہے تو 1000 کیجی کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو 2500 کیجیز بن جے گا پرچیز کی اگر میں بات کروں تو تقریباً آج کا اگر ریٹ دیکھا جائے تو یہ 35 ہے یہ میں وہ ریٹ لے رہا ہوں جو انڈ یوزر کو مل رہا رہا ہے لیکن جب آپ نے ظاہر ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے کسان کی فیلڈ سے جا کے آپ نے اس کو اٹھانے پٹیٹو کو تو پھر یہ آپ کو تقریباً 15 سے 20 رپے پر کلو پڑ رہا ہوگا تو آپ کو بہت ہیوی پروفٹ مارجن ہوگا لیکن یہاں پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک محتاط جو ایسٹیمیشن ہے وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کوئی بھی ڈیسیئن جو ہے وہ غلط نہ کر سکیں آپ کا ڈیسیئن جو ہے وہ نیئر ٹو ریالیٹی رہے تو اگر لیبر کی بات کی جائے تو تقریباً ایک ٹن ایکسپورٹ کے اوپر ڈیڑھ سو دیرم کی لیبر ہے ٹرانسپورٹیشن تقریباً ڈائی سو دیرم کی ہے سٹورج اور فروزن کاؤسٹ یا یہ ڈائی سو دیرم ہے پیکجنگ آپ کی ڈائی سو دیرم ہے ایکس ورکس جو ہے یہ تین سو دیرم ہے ریٹیل انڈ ادر مارچن جو ہے وہ تقریباً تین سو دیرم ہے اگر کاسٹ آف ایکسپورٹ کی بات کروں تو تقریباً دو ہزار دیرم ہے جو پرافٹ ہے وہ فائیو ہندر دیرم ایک ٹن کے اوپر ہے لیکن جب آپ پٹیٹو کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو تقریباً کم از کم آپ ففٹی ٹن ہندر ٹنیس طرح ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے اس کا بہت اچھا پرافٹ مارچن بن جاتا ہے تو تقریباً ہم نے جو محتاط اندازے کے ساتھ آپ کو ایک کنورین ریٹ اور ریالٹی دکھانے کی کوشش کیا اس کے حساب سے 25% پرافٹ ہے جی پٹیٹو ایکسپورٹ کے اوپر اور پاکستانی روپیز کے اوپر سنتی ہزار پانچ سو روپے ایک ٹن ایکسپورٹ کرنے کا پرافٹ ہے تو اگر آپ کم از کم سیزن کے اندر دو سو ٹن آلو ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر ایک اکڑ کی پیداوار دیکھیں جائے تو تقریباً تین سے پانچ ٹن ایک ایکڑ کی پیداوار ہوتی ہے تو اگر دو سو ٹن آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں جو تقریباً پچھتر لاکھ رپیہ سیزن میں آپ کما سکتے ہیں جو خالص منافع کی صورت میں آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ سبزیوں کا کام کرنے والوں کے لیے کوئی اس سے زیادہ پروفٹیبل سبزی ہو سکتی ہے انٹرنائشنل مارکیٹ میں بیچنے کے لیے تو یہ وہ سبزیاں ہیں جو پاکستان سے آپ باہر کی دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹاپ آف تا لسٹ پٹاٹو ہے آپ کا اونین ہے مشروم مشروم کے لیے ہم نے پورا ایک بزنس فیزیبیلٹی سٹڈی بنائی ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت زبردست ہے گارلک ہے چلی ہے اوکرا جس کو ہم لیری فنگر بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد گوبی ہے کیبیج ہے اور ایک پلانٹ جن کو ہم بینگن بھی کہتے ہیں آپ کی لینگویج میں کیا کہتے ہیں آپ بھی ضرور منشن کی جائے گا تو یہ نو قسم کی سبزیاں جو پاکستان سے آپ ایزی لی باہر کی دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو کہاں کہاں آپ ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ٹاپ آف تا لسٹ ہے یو اے ہی ہے سعودی ارابیہ قطر قویت بہرین اومان اور ملیشیا ہے تو جو آپ کے لیے نئی مارکیٹہ پاکستانی ویجیٹیبلز کے لیے وہ یورپ جپان اور ملیشیا ہے ملک ہیں جہاں پہ آپ اگر ایکسپورٹ کرتے ہیں کلائنٹ بناتے ہیں تو آپ کی ایک لانگ ٹرم اسوسییشن جو ہے وہ وہاں پہ بن جاتی ہے اور آپ نے کبھی بھی انٹرنیشنل لیول پہ مال ایکسپورٹ کرتے ہوئے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا تو اگر میں کولڈ سٹورج فسیلیتی کی بات کروں تو تقریباً آپ کو ڈیفنیٹی سکس ملین روپیز اس پہ لگیں گے اور اس کے علاوہ گریڈنگ مشین جو ہے وہ ڈائی لاک سے لے کے وان میلین تک ہے پیکنگ مشین آپ کے تین لاک سے لے کے وان میلین تک ہے ادر سپورٹ ایکوپمنٹ اور سپیر پارٹ تقریباً ڈیلڈ لاکھ روپے میں ہے انیشل انویسٹمنٹ جو آپ کو چاہیے وہ سات میلین کیا اگر آپ سبزیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے سٹورج فسیلیٹی اپنی نہیں بنانی اور آپ رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا سیدھا سیدھا چھے ملین سیو ہو گیا اور آپ کو صرف ایک ملین روپے لگانے دس لاکھ روپے اور آپ نے اپنا کام شروع کر دینا ہے تو فردر جناب اس میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی آپ کو سبزی ایکسپورٹ کرنی پڑے گی یعنی کتنے علو ایکسپورٹ کرنا پڑے گی تو آپ کی جو ابتدائی سرمایہ کاری ہے وہ پرافٹ کی شکل میں آپ کی پاکٹ میں آجے گی تو تقریباً آپ کو ایک سو ستاسی ٹن ایکسپورٹ کرنا پڑے گا یہ ایک سیزن کی مار ہے اور اگر آپ کی کولڈ سٹوریج فسیلٹی بھی اگر آپ اپنی بناتے ہیں اگر آپ اپنی نہیں بناتے اور آپ رینٹ پہ لیتے ہیں تو پھر آپ کی ظاہر اپنا ملین ابتدائی سرمایہ کاری ہے جو آپ کو ستائی سٹان صرف ایکسپورٹ کرنے پر حاصل ہو جائے گی تو اس سے زیادہ کوئی اچھا بزنس ہو سکتا آپ مجھے خود بتائیں پھر اس کے علاوہ اگر ورکنگ کیپیٹل کی بات کریں تو ویجیٹیبل فیلڈ اور سیلنگ کے لیے یعنی آپ کسی بھی طرح سے اگر سبزیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس زمین ہے ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیکے پہ لے لیں اگر آپ وہ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کسان ہی آپ کے لیے کام کرے تو آپ منڈی سے ڈریکٹلی خرید لیں اور اس کو آپ کو فردر پروسس پیک کر کے بیچنا شروع کر دیں کولڈ سٹورج ہے پیکنگ لیسٹ الیکٹری سیٹی کاسٹ ایڈمن کاسٹ ہے اس کے علاوہ اور فیکسڈ اپریشنل کاسٹ انٹرٹینمنٹ ہے تو یہ تقریباً آپ کو ابتدائی طور پر جو ورکنگ کیپیٹل دو ملین چاہیے تقریباً بیس لاکھ روپے کم از کم ریکوارمنٹس ہیں ایکسپورٹ کا کام شروع کرنے کی اس میں آپ کی کمپنی ریجسٹر ہونی چاہیے نیشنل ٹیکس نمبر سیلز ٹیکس نمبر شیمبر آف کومر صاحب کی جو بھی ڈسٹرک لیول پہ آیا وہاں پہ آپ کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے ایکسپورٹ آپ نے سیٹیفکیٹ لینا ہے ٹریڈ ڈویلمنٹ آثورٹی آف پاکستان اور ریلیونٹ یونین ریجسٹریشن آپ کے پاس ہونی چاہیے سیٹیفکیٹ آف فائٹو سنیٹری ہونا چاہیے فرام ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پرٹیکشن تو یہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ یہ ریقوائرمنٹس آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں اور جب بھی آپ ڈسین لے ایکسپورٹ کرنے کا تو ایک دفعہ گلوبل گروت گروز کے ساتھ ضرور مشورہ کر لیں مشورے میں کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ انشاءاللہ تو جنہاں فائنڈ کسٹومر کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے جو ای کومرس پلیٹ فارمز ہیں جس میں علی بابا ایمازون ٹریڈ کی ان کے اوپر آپ اپنا آن لائن سٹور بنائیں ڈیفرنٹ کنٹریز کو اپروچ کریں جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے اور ان کنٹریز کے اندر آپ گوگل کے کمپنیز سرچ کریں جو پاکستان سے سبزیاں امپورٹ کرتے ہیں پھر اپنی جو پاکستان بسنس کانسل ہے چیمبر آف کومرس ہے اس کے علاوہ جو آپ کی یونین ہے ان سے بھی آپ ڈیٹا لے کے تو جو کمپنیز ہیں ان کو ڈریکٹی تھو ایمیل اپروچ کریں تھو ٹیلی فون فالو اپ رکھیں اور فری سیمپل آفر کریں شپنگ کانسٹ ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ کسٹومر صحیح آپ نے لینی ہے اور یہ مینیمم جو ڈاکومنٹس ہیں جن کے آپ کا ویرنیس ہونی چاہیے اس میں کمرشل انوائیس اگریمنٹ ہے بل ایٹین سیٹیفکیٹ آف فائٹو سینیٹری ہے اور کیو اے کیو سی ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ نے اپنی فوڈ کوالٹی انشور کرنی ہے تو یہ وہ مینیمم ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو ایکسپورٹ کے کام میں ہیلپ آؤٹ کریں گے اور آپ کو ایک کامیاب ایکسپورٹر بنائے گی جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں گلوبل گروت گروز کے ضرور آپ کنسلٹنسی لے لیں اور انشاءاللہ ہمارے سے کیا مشورہ آپ کے لئے بہت مفید ہوگا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور اگر آپ کو اپنی مرضی کا بزنس آئیڈیا جو بزنس کرنا چاہتے ہوں اس کے اوپر آپ بزنس انیلسز ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو گلوبل گروت گروز ایرداریٹ یاہو ڈاڈ کام پہ ہمیں آپ ایمیل کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے جانے سے پہلے گلوبل گروت گروو کو لازمی سبسکرائب کر لیے اللہ حافظ